ہر بندہ تبلیغ کرے سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے کیا کیا جائے اس کو سگریٹی نہ دیں پانچ دس دن کمرے میں بند رکھیں ٹھیک ہو جائے جب ملے گی نہیں تو کیا پیے گا اس کا کوئی علاج نہیں معصیوائی سیکھیں علاج یہی ہوتا ہے یا پھر ان کو کسی چلے میں بھیج دو اللہ والے خود چھڑوا دیں گے بانحال تبلیغی جماعت کے لوگ مسجد میں آکے ٹھہرتے ان کو زکاة کے پیسے اسے کھانا نہ کھلایا کھائے ان میں اللہ کا فضل ہے بات کرو پتی لوگ بھی ہوتے ہیں حضور کا سایہ مبارک تھا بالکل تھا حضور بشر ہیں محمد بن عبداللہ بن عبدالبطلب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے سوتے بھی تھے اٹھتے بھی تھے یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ سایہ نہیں تھا یعنی خدا بنانا چاہتے ہیں نہیں سایہ نہ ہونے کا کیا مطلب درہ وضاعت کرو وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تو والد فوت ہو گئے ابھی چھوٹے تھے تو ماں فوت ہو گئی ابھی چھوٹے تھے تو دادہ کسی کا سایہ آپ پر نہیں رہا مولوی صاحب تھے میں نام نہیں لیتا بڑا بھروف آ دیتا مجھے حرم نہیں ملے مجھے کہتے ہیں واقعی صاحب آپ حوال خلاف بڑی سخت تقریریں کرتے ہیں کہ یہ ان دھمال کھیلتے ہیں اور تو بھئی وجد کی کیفیت ہوتی ہے وہ دھمال تو آپ نے بنا رکھا ہے تاکہ جب کے صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک جبل سبیر پہ جو اہد کے ساتھ ایک روایت میں ہے کہ آپ اہد بھی تھے وہ اہد اور سبیر ملے ہوئے ہیں تو اس پہ کھڑے تھے تو آپ بھی تھے حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت عثمان عمر بھی تھے تو وہ جو پہاڑ تھا نا دی حضور کی خوشی میں دھمال کھیلنے لگ گیا تو پہاڑ جب دھمال کھیلیں وجد میں آجائے تو ہم انسانوں کو کیا قصور ہے میں نے کہا مولی صاحب تم نے حضرت پوری نہیں پڑھی لوگوں کو دو کھا دو مائے تو طالب اللہ علمہ مجھے تو دو کھانا دو تم نے حضرت پوری نہیں پڑھی ہے کہتا ہے کہ مطلعہ نے کہا پھر حضور نے کیا کیا کہ جب وہ پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے اپنے پاؤں سے مارا کہے پہاڑ اہد ٹھر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں تو حضور نے تو دھمال کھیلنے والے کو جوتا مارا ہم بھی وہی کریں خل کے پاکہ ہے باز تمہارے ساتھ بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں نقصان ہی ہوتا ہے میں نے تو آپ کو نہیں بلایا آپ وہاں پہ چل کے آگئے اور مجھے حدیث سے دھمال ثابت کرنے لگ ہے تم نبی پر اور اس پہاڑ پہ جس سے حضور سے محبت ہو اس میں جوٹ بولو تو میں صدبات میں صدبات حضور نے کیا فرمایا آگئے یہ حدیث میں آئے کے نہیں ہے اس لئے بہرحال دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حضور